بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے پیسے بھی لینے ہیں تو آپ مکتبے عمل چلے جائیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بھی ان میں آپ کو بلوچی مل جائیں گے بنگالی بھی ہیں وہ پچاس ریال تقریباً لیتے ہیں آپ کی ایک فائل بنا کر آپ کا یعنی کہ کیس درج کر دیتے ہیں اس سے آگے والا دن ہی یعنی کہ تین دن کے اندر آپ کی ایک ڈیٹ پڑھ جاتی ہے ایک طریق جسے بھول رہے ہیں آپ اور اس کے بعد رسالہ بھول سکتے ہیں ہماروی بھی اسے اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر دوسرا ہے اور ایک ماہ میں یعنی کہ تین وہ طریقے ہیں آپ کی بڑھتی ہیں جج آپ کو آن لین لیتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ تین ماہ ایک ماہ کے اندر اندر آپ کا فیصل رکھا دی یا تو آپ کو کفیل آپ کو پیسے دے دے گا نہیں تو آپ کا کیس تنزیف میں جلا جاتا ہے ہاں تنزیف میں ٹائم لگتا ہے یہ ایک الگ سے معاملہ لیکن اس دوران آپ باہر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں نو ٹینشن آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے ابھی یہ ویڈیو کلیپ آپ دیکھ لیں یہ پاکستانی گرفتار ہوا ہے پہلے آپ اس کی ویڈیو کلیپ سن لیں پھر آپ کو میں سمجھا ایک جو مسئے کی چیز ہے مجھے کیا مجھے حیرت ہوئی ہے اس چیز کے اوپر وہ بھی بتاتا ہوں آپ دیکھ لیں مخالف لنظام الاقام من الجنسیت الباکستانیہ بسریفته سبعت آلاف و تسعمیہ و سبعت ریالات من شریکہ و جرع اقافه و اتخاذ الاجراءات النظامیہ بحق و احالته الى نیابت العام جی تو سن لیا اپنی کلیپ کی باکستانی گرفتار ہوا ہے ویڈیو کلیپ آپ نے دیکھ لیا ویڈیو کلیپ میں ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں جس جگہ سے یہ اس طرف آ رہا ہے نا بیک سائیڈ سے وہ ایک دور ہے جی دروازہ ہے وہ دروازے سے یہ اپنا اس نے چہرہ سی سی ٹی وی کیمرے کے طرف نہیں کیا ہے اپنا چہرہ دوسری طرف ہی رکھا ہے دیکھ لیں توپ ڈالی ہوئی ہے اوپر رومار رکھا ہوا ہے یعنی کہ لگتا ہی نہیں ہے یہ پاکستانی ہے ایسے ہوریاں بنایا ہوا جیسا کوئی سعودیا یا یمنی ہے تو وہاں پر آتا جہاں پر پیسے پڑے ہوئے وہاں سے پیسے اس نے نکالے ہیں اب اسی طریقے سے ہی واپس گیا ہے تو پھر بھی گرفتار کر لیا گرفتار تو بھائی بنتا وہاں پر ہو جیتا اگر آپ کو چوری کرتے ہوئے خاص کار سی سی ٹی وی کیمرے میں رکار ہو جاتے ہیں تو پاکستانی نکالا ہے سات ہزار نو سو سات ریال یعنی کہ آٹھ ہزار یہ سات ہزار نو سو ریال کی آپ رقم ہو رہے ہیں ایک چھوٹی رقم ہے جی آٹھ ہزار ریال کی رقم ہوگی زیادہ سے زیادہ جو اس نے وہاں سے چوری کی اور پکڑا گیا ہے اس کے پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں پیسے بغیرہ پڑے ہوئے ہیں ساتھ میں اس کا موبائل اینڈ پاسپورٹ وغیرہ اکامہ وغیرہ بھی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے تو ابھی یہ جیل کاٹے گا جی اس کے بعد کمپنی طرف سے معافی ملے گی تو اس کو چھوٹ دی جائے گا بات کرنے امک سہی ہے اگر کمپنی بغیرہ سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو ایسا کوئی بھی طریقہ مت کیے ایک تیار ہے ایسا کوئی بھی راستہ میں مت اکتیار کریں آپ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ مطلبی ایمل چلیئے ہیں وہ بہتر آپ کے لئے